انسان کو تو طبیعتاً فطرتاً جو اس کا مزاج ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور پھر جس ماحول کے اندر یہ تربیت دی جارہی ہو کہ بھائی مساوات کی بات کرو سب پرابر ہیں جہاں پچپن سے اسکولوں سے کالیجوں سے یہ سکھایا جاتا ہو کہ سب پرابر ہیں جہاں جہازوں میں کھڑی ہو کر چار سو آدمیوں کو ایک سبق دے رہی ہوتی ہے مہیر اوشلس کہ اگر نوکسیجن کم ہو جائے تو پہلے اپنے ماس لگائیے گا پھر دوسرے کو لگائیے گا اور سب سن رہے ہوتے ہوں یہ تو دین نہیں ہے یہ تو کربلا نہیں ہوتے ہیں یہ تو مولا پاس نہیں ہے پھر بڑے سا جا کے کہتے ہیں مولانا آپ بچیں گے تو کسی کو بچائیں گے آپ خود محفوظ رہیں گے اب یہ والی مندر میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے آپ بچیں گے آپ خود محفوظ رہیں گے تو کسی اور کو بچائیں گے اس لیے کہہ رہے تھے آپ کی شاید یہ نیت ہو کہ آپ بچیں گے تو کسی اور کو بچائیں گے لیکن ہم تو جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ مساوات والا دروازہ نہیں ہے وہ مواسات والا دروازہ مساوات اور ہے مواسات اور ہے میم سین واو میم سین علف واو علف تے مساوات اور میم واو علف سین تے سین علف تے مواسات یہ لیدہ ہے مساوات برابری کی بات جہاں ہو رہی ہو اور مواسات دوسرے کی بات جہاں ہو رہی ہو کسی اور کی خاطر جینے کا جہاں جذبہ ہو اسے مواسات کہا جاتا ہے اور تم بھی جیو ہم بھی جیتے ہیں تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک تم بھی رہو ہم بھی رہے ہیں یہ والی جہاں بات ہوتی ہے وہاں مواسات مساوات مساوات چاہ کہتے ہیں مساوات یہ کہتی ہے کہ اگر دو خوکے ہیں اور دو روٹیاں ہیں تو ایک ایک کھائے دوسری دوسری کھائیں ایک ایک لے لے دوسری روٹی دوسرا لے مساوات یہ کہتا ہے اور مواسات کیا کہتا ہے مواسات کہتا دیکھو بھوک کس کی کتنی ہے اگر ایک کی بھوک ڈیر روٹیوں کی ہے تو ایک ڈیر کھائے ایک آدھی کھائے برابری کس بات کی جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے یہ ہے مواسات اور سب برابر ہیں یہ ہے مسابات ہم مسابات والے لوگ ہی نہیں ہیں حضرت موم کے نے کوئی کہہ صاحب یہ ایک نیا سا لفظ لے آئے تو پہلے تو تسلیتوں کے نیا لفظ نہیں ہے مولا فاز کے علقاب میں سے ایک لقب ہے البواسی اے وہ کہ جس نے خود کو دوسروں پر قرمان کر دیا سنوات پڑھیں مولا کی ذات پر